سن لو خدا کے باسطے اپنے قدا کیا سن لو خدا کے باسطے اپنے قدا کہنے والے ابھی کمال ہیں مانگنا بھی ہر ایک کی بات تو نہیں ہوتی بس کی بات نہیں نا مانگنا بھی آنا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ حضور اس کو مجھے دیتے جس کو مانگنا نہیں آتا لیکن جو مانگنے والے ہوتے بتا نہیں کیا کیا لیتے میں یہ بات سمجھے نہیں سمجھا صالح بھائی حضور اس کو بھی دیتے ہیں جس کو مانگنا نہیں آتا انہوں نے جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے اچھا پہلے سنو انہیں ایک ایسا ملتا ہے جنہیں مانگنا نہیں آتا پہلے یہ سنو کہ جن کو مانگنا ہی نہیں آتا ان کو کیسا ملتا امام کہتے ہیں کہ بے مانگ دل والے کی نعمت میں غرق ہے ابھی تو مانگا بھی نہیں یہ حضور نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ ان کی دیوری نعمتوں میں ہم غرق ہو چکے ہیں ابھی تو مانگا نہیں مانگا نہیں اور اتنا کہ ہم غرق ہو چکے ہیں ان نعمتوں میں تو مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے جب مانگنے والے مانگتے ہیں مانگنے پر جو عطا کرتے ہیں تو اس کا فہم کسے ہے کہ وہ کتنا ہو رہا ہے لہٰذا دیکھو مانگنے والے کا انداز سے کیا کریں سن لو خدا کے واسطے جتنا ہو اللہ کے معبوب اللہ سے اللہ کی معاف کرتے ہیں اور جتنی اللہ کے معبوب اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا کوئی کر سکتا ہے تو اس کی بارگرمہ وسیرہ اس کا دیا کہ سن لو خدا کے واسطے اپنے آرز ہے حضور بڑے بے نوا کی اکیر سن لو خدا کے واسطے اپنے آرز ہے حضور بڑے بڑے دماغ کی سن سو خدا کے باس اپنے گدہ اچھا یہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی برگاہ میں کہ یا اللہ اپنے پیرے محبوب کے سرکے میں میرے ایک دوست ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں نسیم بھائی ان کا ہارڈ کا بائی پاس اپرشن ہونے والا ہے ان کی شگر بہت ہائی ہے ڈاکٹر کر نہیں سکتے ابھی بھی وہ ایڈویڈ ہیں آپ دعا کریں اللہ کرم فرمائے ان کی شگر لیول میں آ جائے اور ان کا اپرشن کامیاب ہو جائے اللہ ان کو شفا دے اور ان کو نمی زندگی اتا فرمائے اور بھی لوگ جو بیمار ہیں ہمارے بھائی یوسف ومن سب بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دا فرمائے اور آج ہی اطلاع ملی کہ نادخان راشد عظم صاحب بھی آج انتقال فرمائے گئے علاوذت کے علاوذت تو اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر رجات اطا فرمائے اور صبر پر عجر عظیم اطا فرمائے تمام مرہوم ان کی بخشش ہو تمام بیماروں کو یا اللہ اپنے محبوب کے سنا خانی کے صدقے میں شفا دا فرمائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا یہ عرض ہے گزور بڑے بے نوا کیا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا اور ان کے گدا کے در پہ یوں پادشاہ کی ارگی غوث اعظم کا درباہ دیکھ لیں خاجہ صاحب کا درباہ دیکھ لیں داتا صاحب کا درباہ دیکھ لیں مخلوم اشرف جہان جہان کی سمنانی کا درباہ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو پڑے پڑے اولیاں ملیں گے وہاں دیکھو تو ہی ہوتا کیا ہے ان کے در پہ آتے کون کو نہیں کیسے آتے ہیں ان کے گدا کے در پہ بادشاہ کیا جیسے وہ بادشاہ کے در پہ گدا کیا جیسے وہ بادشاہ کے در پہ گدا کیا سن لو خدا کے پاس نے گدا کیا کمال کا شیئر آپ فرماتے ہیں کہ ان جن سے دور نور سے معمور کر مجھے ان جن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے ذلف پاک ہے یہ اسیرِ بدا کیا اے ذلف پاک ہے یہ اسیرِ بلا کیا سن لو خدا کے باست اپنے گدا سن لو خدا کے باست اپنے گدا موسیقی اگلا کسی کیوں راید ہے ốn خود یہ خود جانتے ہیں آپ میرے متعا کی اگر سن لو خدا کے واس تے اپنے گدا کی اگر دامن بھرے گے دادتیں پس لے خود سے بڑا پیارا شیر ہے بڑا گہرا شیر ہے یہ سنیے گا سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ دامن بھرے گے دادتیں پس لے خدا سے ہم ہوں ارے خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی اگر خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی اگر سن لو خدا کی باس تے اپنے گدا کی اگر موسیقا موسیقا موسیقا